اس مجلس میں شامل ہو چکے ہیں سب کو خوش شامدید اللہ رکھ بلیدت ہم سب کی حاضری قبول اور منذور فرمائے اور ہماری یہ مجلس ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے آنے والی آفات و بلیات کی دوری کا اور رب کی رحمت کی نزول کا باعث بنے آج میں نے سورہ بکرہ کی آیت ون ایٹی سکس کا انتخاب کیا ہے آئیے اپنے رب کے پاک کلام سے آغاز کرتے ہیں اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو چاہیے کہ میرے بندے میری بات مانیں والیو منو بی اور مجھ پر ایمان رکھیں لا اللہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں ہمارا رب سے ایک تعلق ہے ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں تخلیق کیا ہم دنیا میں آگئے تو اس سے ایک تعلق ہے ہمارا ہم اس کی مخلوق ہیں وہ ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو اسے دعا کا نام دیا گیا ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کریم صحابہ اکرام کی زوات مقدسہ کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کی وجہ سے میں دین مل گیا ان کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یعنی آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ اسے زور سے پکاریں یہ سوال صاحب بھی کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي کہ اے میرے حبیب جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں تو اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں وہ ہی مجھ سے دور ہو جاتے ہیں میں تو ان کے قریب ہی ہوں وہ خود ہی مجھ سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ جب بھی میرے قریب آئیں مجھے پکاریں تم ان کی پکار سنتا ہوں مگر انہیں چاہیے کہ مجھے پکارنے کے ساتھ ساتھ میری بات بھی سنیں مجھ پر کامل ایمان رکھیں کہ میں ہی ان کی حاجات کا کفیل ہوں اور یہی ان کی ہدایت کا راستہ ہے یہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے بہت بڑا سہارہ بنا دیئے دعا کا اور رب سے دعا مانگنی کیسے چاہیے دیکھئے خود رب ہمیں کہتا ہے فرمایا کہ ادو ربکم تدرعن وخفیہ انہو لا يحب المتدین اپنے رب سے آجزی اور خفیہ طریقے سے دعا کرو آجزی سے اور خفیہ طریقے سے کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ میں اپنے رب سے کیا راز و نیاز کی باتیں کر لوں سورہ عراف ہے اور سورہ عراف میں فرمایا تم اپنے اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو جب اس کو پکارنے لگا اس کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو بے شک اللہ کی رحمت نیک وکاروں کے قریب ہے ودوہ مخلصین لہ الدین اور اللہ کو پکارے اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے انبیاء اکرام کے بارے میں بھی اللہ کریم نے ہمیں بتایا جو اللہ کے برگ زیدہ بندے ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے آئے وہ کس طرح اپنے رب سے دعا مانگتے تھے آج ہم دعا کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے مانگ رہے ہیں تو قرآن کے تحصر انبیاء ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات انبیاء اکرام نیکیوں میں سوکت لے جاتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبَاً وَرَاہَبًا اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے یہ انبیاء وہ بھی جب رب کو پکارتے امید بھی ہوتی اور خوف بھی ہوتا وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِن وہ ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے اچھا حضر زکریہ علیہ السلام کا واقعی ہم نے پچھلے دنوں پڑھا بھی سئی ان کی جو دعائیں اس کا کوئی منظر اللہ کریم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَذَكَرِيَا اِذْنَادَا رَبَّهُ کہ زکریہ علیہ السلام نے اچانک وہ حضر مریم کے بے موسمِ پھل دیکھے نا تو وہیں کھڑے رب سے دعا کر دیتے ہیں نوے سال کے قریب بوڑے ہو گئے اولاد نہیں تھی کہنے لگے یا اللہ اگر تو بے موسمِ پھل مریم کو دے سکتا ہے نا تو میرے اوپر فرمایا رب کہتا ہے زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکا رہا ہے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہتر وارث تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر بھی میں اولاد سے نواز دیتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کا منظر بھی ہمارے سامنے ہیں کہ فانا دا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من السالمین انہوں نے تیہ در تیہ تاریکی میں بھی اللہ کو پکا رہا اور کیسے یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں ہی خود پر زیادتی کرنے والا ہوں یہ ہے انداز جس کا قرآن نے ہمیں ترس دیا کہ اپنے رب سے اس انداز کے اندر پکارا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا میدان تھا ایسے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہے حدیث پاک میں کہا حضور نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے کہ یہ حضور کی یہ بغلیں ان کی سفیدی بھی صحابہ اکرام کو نظر آ رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا یا اللہ یہ میں اسلام لے کے آگیا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے تو دنیا میں ترے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ جو تیار کی ایک حضور نے اپنی فوج تھی اپنے تربیت یافتہ اصحاب پاک تھے ان کو بھی سامنے پیش کیا اور کہا یا اللہ یہ تربیت یافتہ ہیں اور گوئے کہ دونوں باتیں رکھیں خوف بھی ہے تمہ بھی ہے اور یہ رب کی نعمتیں جہنون کا تذکرہ بھی کیے تو حضرت صدیق اکبر تین بار حضور کی چادر وارک نیچے گری حضور صدیق اکبر وہ چادر اٹھا کر حضور کی کندے کے اوپر رکھتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے گڑ گڑانا بھی جائیے اور یہ نبی علیہ السلام نے مانگنے کا میں طریقہ بتایا حضرت اکرامی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ شَيُّنْ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدْعَا دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں لائے کے تقریم کوئی چیز نہیں بڑا خوش ہوتا ہے اللہ جب اس سے مانگا جائے اور حضرت انسر یہ روایت ہے فرما الدعاو مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے کوئی کہ ساری عبادت بندہ کرتا ہے جو دعا مانگ رہے ہیں یہ ایک کمال چیز ہے اور مانگنا کیسے یہ فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان رکھے وہ مجھ سے جو مانگتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس لیے جب رب سے مانگنے پر آئے نا بندہ ٹھیک مانگے اور تصور کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کر رہا ہے اور وہی میری عبادت کو سنتا ہے اچھا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے سوال ذہن میں آتا ہے نا بڑی دعائیں مانگی ہیں میں نے تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جی حضرت گرامی دعا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بس باقی کچھ بھی نہ کریں ہم دعا مانگتے کب ہیں کوئی پریشانی آجائے اچھا جی دعا مانگ لیں کوئی اولاد نہیں ہیں اچھا جی رب سے دعا مانگ لیتے ہیں کوئی اچانک وبائی مرض آگی اچھا جی رب سے دعا مانگیں پھر یہ نہیں ہے طریقہ کار اس وقت صرف دعا مانگنا اس کا کوئی انداز بھی تو ہے نا جی آپ جب مانگتے ہیں نا اس کے کوئی طریقہ انداز ہوتا ہے مثلا قرآن کریم نے بتایا جو آیت کریم آج ہم نے پڑھی ہے نا فرمایا اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ بندوں کو میری بات سننا اور ماننا چاہیے یہ کہہ کر یہ بتلایا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہر دعا قبول ہو تو ان کو میری اطاعت بھی قبول کرنا ہوگی اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کئی دفعہ بندہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشعصا واغبارا اس کے سر جو انبال جنب وہ خاکا لو دیں کپڑے ملے کو چلیں جی اور گرد و غبار ہے وہ رب سے دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن دعا قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے حضور نے فرمایا کہ مطعمہ حرامن و ملبسہ حرامن و غزیہ بالحرام جو اس نے لباس پہنے وہ بھی حرام کا ہے جو اس نے کھانا کھایا وہ بھی حرام کا ہے فانا جو اس سے جابلہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے حضرت گرامی جب ساری دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے بندے کا اس وقت ایک سہارا ہوتا ہے وہ رب کا کہ میرا رب ہے لیکن میرا رب کہتا ہے کہ نہیں اگر تُو نے حرام کھایا حرام کھلایا تو ایسی صورت میں میں تیری کسی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اللہ اکبر حضرت ابو سید خزری سے ایک حدیث پاک ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا سوال نہ ہو ایک تو گناہ والی دعا نہ مانگے یا قطع رحمی اپنے رشداروں سے قطع تعلقی والی دعا نہ ہو تو پھر اللہ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور دے دیتا ہے یا تو اس کی دعا کو بینی قبول کر لیتا ہے یا اس کے بدلے میں آخرت میں عجر دے دیتا ہے یا آنے والی جانا اس کی دعایں کوئی مسئیبت جانا وہ ٹال دیتا ہے تو حضرت ابو سید خزری کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو بندے کو کسر سے دعا مانگنی چاہئے تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اکثر ہو اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے کوئی مانگے تو صحیح اور یاد رکھئے یہ جو دعا ہے نا آپ جب اپنے لیے کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے لیکن کوئی بندہ سامنے موجود نہ ہو اس کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ ستر حصے حد غیبوبت میں دعا اللہ کریم قبول کرتا ہے ماں باپ کی دعائیں وہ بڑی قبول ہوتی ہیں بندے کے حق میں اچھا پھر بندہ یہ ضروری نہیں کہ زندہ کے لیے دعا کی جائے اگر کوئی مر جائے نا اس کے لیے دعا کی جائے اللہ وہ بھی بڑی جلدی قبول کرتا ہے وہ ایک جنازے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنازے میں چالیس آدمی ہوں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں جنازے دعائے مغفرت ہوتی ہے نا اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر چالیس آدمی نہ ہوں تھوڑے ہوں پھر فرمایا اگر تین صفحیں بن جائیں اللہ پھر بھی بخشش کر دیتا ہے حضرت عمر کی ذات پہ قربانیوں یا رسول اللہ اگر تین صفحیں بھی نہ ہوں فرمایا چار آدمی ہوں پھر بھی اللہ بخشش کر دیتا ہے یا رسول اللہ اگر چار بھی نہ ہوں فرمایا اگر تین ہوں اگر دو ہوں حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں ہی چپ کر گیا اگر میں ایک کہہ دیتا تو نبی کریم صلی اللہ فرما دیتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی تو حضرت اگرامی یہ میت کے لیے دعا کرنا اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرنا یہ جنازے میں یہی دعا ہی تو ہوتی ہے نا اس لیے اس حال سواب کرنا ان کے لیے دعا مغفرت کرنا اس کا بھی بڑا جو سواب ہے اور فرمایا کہ جب مرنے والے کی تم دعا کرتے ہو نا تو والدین دنیا سے چلے گئے دوست احباب چلے گئے تو اس کی برکت کیا ہوگی فرمایا کہ وہ جو سواب ہے نا دعا کا وہ ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر مرنے والے کو پیش کیا جاتا ہے اور فریشتے کہتے ہیں یہ تیرے فلان دوست نے تیرے فلان عزیز نے یہ تیرے لیے دعا کی ہے تو یہ دعا اپنی ذات کے لیے دوسروں کے لیے جو موجود نہ ہوں ان کے لیے پھر اپنے والدین کی دعا اولاد کے حق میں اور اولاد کی دعا والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑی قبول کرتا ہے اور بڑے اچھی مقامات بھی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعایں قبول کرتا ہے تو اپنے رب سے دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے اور ان دنوں میں یہ جو آفات اور بلیات کا دور ہے کرونا وائرس ہے اس میں سب سے بڑا سارا یہ کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنے رب سے ہر وقت دعا کرتے نہ کریں اور ہم نے بھی یہ جو سلسلہ ہے یہ دعا کے لیے تو ایک بہانہ بنایا ہے نا اللہ کریم سے قبول فرمائے آئیے اپنے رب کا پہلے ذکر کرتے ہیں اور حکم بھی یہ ہے کہ جب نماز فرض پڑھ لو نا حضور نے فرمایا اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود اسلام پڑھو پھر دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے ہم نے بھی تو یہی کیا ہے قرآن پڑھ لیا اور ابھی ذکر کریں گے پھر دعا مانگیں گے یہ ترتیب پیش نظر رکھیں یکدم بھی دعا مانگیں اللہ تو قبول کرتا ہے لیکن اسلوب یہ ہے جو حضور نے ہمیں بتایا کہ فرض نماز پڑھ لو فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَوَاِلَا رَبِّكَ فَرْغَوْا جب نماز پڑھ لو نا کئی لوگ اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں نہیں بھاگ رہنی چاہیے وہیں بیٹھے رہنی چاہیے توبہ استغفار پھر رب سے دعا مانگیں اللہ کریم وہ بھی قبول کرتا ہے حدیث پاک میں ہے یہ بھی قبول یہ دعا کا ایک وقت ہے اللہ سے آئیے ذکر کرتے ہیں اس مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الزکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الل اللہ علیہ وسلم اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر الله 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 لا ال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علی محمد مبارک اے پاک پرپردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرما یا اللہ دور اور نزدیک سے جتنے لوگ دعا میں شامل ہوئے سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما اے میرے مالک کریم اے میرے کریم اے میرے کرم کرنے والے ہم نے تیرا ذکر کیا تیری بندگی کی میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے تیری پاک کلام سورة غاب ان کی تلاوت کی اے پاک پرپردگار ہمارے دوست عباب جو ذکر میں شامل ہوئے تیرے پاک کلمہ طیبہ کی ہم نے ذکر کیا تیرے معبوب کا وعدہ ہے کہ جب تم پڑتے ہو لا الہ الا اللہ اللہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما یا اللہ جتنے لوگ اس کرونا وائرس کی مرض میں مبتلا ہیں ان کا اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما جو اس دنیا فانی سے اس دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے ہمارے بھائی ہمارے دوست احباب یا اللہ ان سب کی بخشش فرما یا اللہ ان سب کی بخشش فرما یا اللہ جو دنیا میں ہیں جو بیمار ہیں جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما یا اللہ کو مسلمان ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما جو غیر مسلم ہیں وہ بھی تو تیری مخلوق ہے تو ان سے بھی تو پیار کرتا ہے یا اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرما سب کے عیبوں پر پرتے ڈال دے یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دے یا اللہ اس دنیا کی رونکیں دوبارہ بحال کر دے میرے مالک غریب لوگوں کی روزی رزق اس کی تنگی ترشی اسے بھی دور فرما دے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما یا اللہ مسلم امہ ان کو صبر کی شکر کی توفیق نصیب فرما ہمارے ایک دوست بورے والا پنجاب میں چودری محمد فیاض عظیم ایڈوکیٹ جو بھی شدید بیمار ہیں میرے مالک ان کو بھی صحت عطا فرما اور بھی شاہ صاحب نے جتنے لوگوں کے اسمائے گرامی لیے ان کو صحت عطا فرما دے میرے مالک اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما اپنی پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے مالک بحق لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمؤمنین رو فرحیم قلت ہیلت ہی انتا وسیلت ادرکنی یا رسول اللہ یا حافظو یا ناصر یا موین یا مالک یوم الدین بھکی یاک نابدو ویاک نستائین وکفا باللہ وکیلہ اچھے ایک اور بڑی اہم بات وہ بھی شیئر کرنے چاہتا ہوں ہمارے اقبال کانٹریکٹر آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ جہاں نا وزور کا پیغام میں محبت اور عشق رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس وقت ہم ہزاروں لوگوں سے وابست ہیں ان کا بھی ان کے لئے خصوصی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ قریب ان کو اپنے اس مشن میں کامیاب فرمائے ان کا ایک تھا کہ کل جمعہ کے دن کہہ رہے تھے کہ ایک بجے کے قریب انشاءاللہ کل لائیو جو ہے وہ ہم جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ دیں گے خطبہ تو کیا ہوگا گھروں میں یہ نا کہتے ہیں کہ این اس وقت ذرا تھوڑی سی توجہ ہو جائے گی دوستوں تقریباً ایک بجے کے قریب آپ کل دن کو نیو جارک ٹائم کے مطابق باقی لوگ جو ہوا ہیں وہ اس کے مطابق کر لیے انشاءاللہ دعا میں آپ حضرات شامل ہوئے صلاة والسلام میں اس وقت بھی شامل ہو جائے گا بہت شکریہ